اسلام علیکم ناظرین سلمان خان گفتار چینل کے سیگمٹ گفتار نیوز پر آپ سے مخاطب ہیں ناظرین اس وقت ہم اسلام جمہوریہ پاکستان میں رہے ہیں جو ایک آزاد اور خودمختار ملک ہیں لیکن کیا اس آزاد اور خودمختار ملک میں ہم بھی آزاد ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ہماری بیٹی ہیں ہماری بہنیں اور ہمارے بہنوں کیا یہ سب آزاد ہیں کہ علاق کی تنہائی میں ہماری کل بہن بیٹی اکیلی یا دنہا سفر نہیں کر سکتی ہم ایک طرف تو مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے ہاں ایک ظلم اور بربریت کا بازار کر رہے ہیں ناظرین آج میں گات کرنا چاہوں گا اس کے پسمت ذر میں جو کہ ہمارے محرمے کے سانحہ آئے جس پر سب کل بات کر رہے ہیں ذرا ہم اس کے بیٹ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس آزاد اور خودمختار ملک میں کیا کیا ہوتا رہا ہے اور کیوں ہوتا رہا ہے ناظرین دو ہزار دو میں مظفرگرڈ کے ایک گاؤں کے ایک پنچاہت جب مختارہ بی بی کو ایک پنچاہتی سزادے کا حکم سناتی ہیں تو اس وقت پاکستان میں ایک دوفان برپا ہوتا ہے آسمہ جانگیر جو کسی تعرف کی محتاج نہیں وہ آج ہم میں نہیں ہے لیکن مختارہ بی بی کی آواز بلیں اور مختارہ بی بی کا کیس تو ہزار دور میں شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں نمو سنجھئے کہ اجتماعی زیادتی کی ایک لائن لگ جاتی ہے مختارہ بی بی کے کیس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا وہ سب واقف ہیں دو ہزار پانچ میں تئیس سالہ ایک عورت جو ہے چار پلیس والوں کے اگینز جا کے لیے بیان دیتی ہیں کہ انہیں میرے ساتھ زیادتی کی ہیں اور زیادتی کی وجہ صرف یہ بنی ہے کہ میں نے اپنے ہسپنڈ کو چھوڑھانے کے لیے پلیس کسٹڈی سے چھوڑھانے کے لیے انہیں رشوت نہیں تھی اور ایک پلیس چیلز کے بیان کے اوپر یا کے حکم کے اوپر میرے ساتھ زیادتی کی گئے ان چار پلیس آفیسرز میں سے ایک کو سسپنٹ کر دیا جاتا ہے جو رینٹ میں سب سے چھوڑا آتا ہے اور باقی تھی آج تک گمنام ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کسی کو وہی پتا نہیں کائنات سمرو تیرہ سالہ چھوڑی بچی سکول جاتی ہوئی کو آغوا کر دیا جاتا ہے اور چار دن تک اسے کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے اسے آغوا کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوتی رہتی ہے اور وہ اس کا شکار ہوتی ہے اور جب وہ آواز اٹھاتی ہے تو اس کے بھائی کو مار دیا جاتا ہے وہ لوگ آج بھی تہینہ نہیں دھندناتے پھر رہے ہوں گے شازیہ خالد بلوچستان میں مشرف کے دور میں زیادتی اور بربریت کی بھینٹ چڑی وہ بھی ہمارے سامنے تھے تو ہزار بارہ میں بارڈر کے تین پولیس آفیسر جو ہیں دیرہ غازی خان سے پانچ لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں جن کی عمر بالترتی پندرہ سال سے تقریباً اکی سال کے درمیان ہوتی ہیں اور ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے اور کئی دن سے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں بقول ان بچیوں کے ان کی فلم بھی بنا دی جاتی ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف کچھ کیا دو ہزار چودہ میں ایک بار پھر مختارہ بی بی کے گاؤں میں وہی پنچائت وہی فیصلہ اسی طرح سے دیتی ہیں اور انیس جون دو ہزار چودہ کو انیس سالہ لڑکی کو استماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے ستمبر دو ہزار چودہ میں یعنی اسی سال ستمبر دو ہزار چودہ میں فیصلہ باد میں رولنگ پارٹی کے ایک پارٹلیمیٹرین کے تین بیٹی ایک تین گرلز کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں اس کا کیا ہوا وہ لوگ کہاں گئے جلالی دوہزار سترہ میں ملتان میں سولہ سالہ لڑکی کو پنچائے سزا ریپ کی سزا کس طرح سے سناتی ہیں اس کے بھائی کے کردود کی سزا بہن کو دی جاتی ہیں کیا اب ہماری بہنیں ہماری بیٹی ہیں اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے بھائیوں کے اوپر قربان ہوتی رہیں دسمبر دوہزار سترہ میں ایک پچی سالہ عورت کے ساتھ چار ڈاکو مرکرز اجتماعی زیادتی کرتے ہیں اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے آج کے دن تک ان کا کیا بناتا ہے دسمبر دوہزار سترہ میں ایک لڑکی اپنی پسند کی شادی کرتی ہے وہ اپنی پسند کی شادی صرف اس لیے کرتی ہے کہ اسے پسند ہیں اور وہ اپنی فیملی کے اگینسٹ کرتی ہے تو پنچائے اسے اجتماعی زیادتی کی سزا سناتی ہیں کیا ایسا اس ملک میں ہونا چاہیے کیا یہ ایک اسلامی جمہوریت پاکستان ہے کیا یہ ایک آزاد ملک ہے کیا ہم آزاد لوگ ہیں اور ویورز جنوری دو ادار اٹھار آگ میں قصور میں سات سالہ زینب کا واقعہ ابھی ترو تازہ ہے اس کی چیخ و پکار آج بھی کہیں نہ کہیں کاموں میں سنائیں دیتی ہیں اس کی دردناک آواز آج بھی ہمارے ذہنوں میں پیوست ہیں اور اسی ماہ میں سولہ سالہ لڑکی کو اجتماعی زیادتی کے بعد زرگودہ میں قتل کر دیا جاتا ہے اور اگلے ہی دن اسی شہر میں ایک بچے کے ساتھ لڑکے کے ساتھ اس کو نشاہ آور گولیاں دے دی جاتی ہیں وہ بچہ تقریباً پندرہ سال کا ہے اس کو نشاہ آور گولیاں دے جاتی ہیں اور دو ملزمان یا دو درندے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ایک دن بعد فیصلہ باد میں ایک اور لڑکے کی لاش ملتی ہیں لاش جب میڈیکل رپورٹ کے بعد واپس آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ موت سے پہلے اجتماعی زیادتی کی گئی ہے اور اسی مہینے کچھ دن بعد تین سالہ آسمہ معصوم قریب خوبصورت تین سالہ آسمہ مردان سے چوبیس گھنٹے کیلئے لاپتہ ہوتی ہیں اور چوبیس گھنٹے کے بعد جب اس کی لاش ملتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تین سالہ معصوم بچی کے ساتھ بھی ان درندوں نے زیادتی کی ہیں نظری لیکن آج انہی دنوں میں موٹروے کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ پاکستان ہے جس کا نقشہ میں نے پیش کیا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے دنیا میں ریپ اور دنیا میں گینگ ریپ اور دنیا میں ان چیزوں کی ریششارت پاکستان میں زیادہ دوسرے ممالک میں زیادہ ہے لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں کوئی لاپ رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے اگر ہے بھی تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے آج میرے ساتھ گفتار کے ساتھ آپ ہم آواز ہو کر صرف اتنا کہہ دیجئے کہ آج کے بعد اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو ایسے درندے کو سریان پھانسی دی جائے گی نظرین میں نے لیکن کہ سعودی عرب میں کچھ وقت گزارا ہے اس میں سے صرف تین کانم ایفیں ہیں کہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کار دیا جاتا ہے قتل کے بدلے قتل کر دیا جاتا ہے اور زنا کے بدلے سنگسار کر دیا جاتا ہے یا اسے بھی مار دیا جاتا ہے اور یہ تین ایمپلیمنٹیشن کے بعد اس ملک میں آپ صرف گرانٹس کی ریشو دے کے تو کتنی کم ہیں میں بھی اپنی گورنمنٹ سے اپنے اداروں سے اور اپنے لوگوں سے یہ ضرور اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا کہ آج ہم یہ ایک آواز ہو کر ایک آواز ہو کر اس طرح کی درندگی اور کہیں پر بھی ایسا آواز کے آواز کچھ بھی ہو تو ہم پولٹیکل پارڈیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جلوسوں میں جاتے ہیں لیکن پاکستان کو سوارنے کے لیے قانون کو ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے کیا ہم پر کوئی فرائز جو ہیں کہ ہم پر کوئی فرض نہیں ہے تو آئیے نکلئے میرے اور گفتا کے ساتھ ایک بار پھر اللہ حافظ اپنے اور اپنے اہل و حیال کا خیال رکھئے اور اپنے گرد و نوا میں اس طرح کے واقعات پر نظر رکھئے اور اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ہمیں ضرور باخبر رکھئے ہمارے نمبر جو ہیں ہماری سکرین سپیر بھر وقت آپ کے سامنے آیاں ہوتے ہیں اللہ حافظ